بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحان بک شیٹوپ چینل اور ہمارا فیس بک کا پیچ مفتی بلال احمد قادری جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہر خواہش کو پورا فرمائے گا مانگی ہر دعا قبول ہوگی دعا ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے وہ کروڑ پتی انسان ہے چاہے وہ زیرو پتی ہے ہر ایک انسان دعا کے لیے محتاج ہے میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ کوئی بھی ہے بڑے کروبار کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن وہ شخص بھی اس دعا کے لیے محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے دعا کو قبول فرمائے لے میری مرادوں کو پوری فرمائے لے کیونکہ مرادوں کا پورا ہونا حاجتوں کا پورا ہونا فائشوں کا پورا ہونا دعاوں کا قبول ہونا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اب مال سے پیسے سے دولت سے سب کچھ تو لے سکتے ہیں لیکن جو چیز رب العالمین کے ہاتھ میں ہے وہ چیز تو نہیں حاصل ہو سکتی تو اس لیے اگر آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے کوئی ایسی مراد میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جو کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں اور مدلاً اپنے بزنس ہوتا ہے ان کا کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تنگی نہیں ہوتی پیسے کی مال کی فروانی لیکن جو ان کی دلی خواہشیں ہوتی ہیں مرادیں ہوتی ہیں وہ نہیں پوری ہو رہی ہوتی کہتے پیسہ ہے دولت ہے سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن یہ چیز ہم آصل کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں مل رہا اس کی وجہ سے ہم بڑے ٹنشن میں ہیں ہمیں اپنی دولت پیسہ گاڑی بنگلہ یہ چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں کیونکہ ہماری یہ خواہش ہے یہ مراد ہے یہ ہمیں مل جائے بس باقی ہمیں پیسوں سے اس چیز سے کچھ نہیں آصل ہوتا تو اس لیے پیسہ اور یہ چیزیں صرف انسان کی ضرورت کو پوزہ کرتی ہیں اور انسان کی جو چاہت ہوتی ہیں خواہش ہوتی ہیں مرادیں ہوتی ہیں مقصد ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنی دعاوں کے ساتھ اس کو جوڑے رکھا ہو ہے اور پھر ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ کوئی ایسی عمل ہو ایسا طریقہ ہو ایسی چیز ہو کہ ہم جب بھی دعا کریں اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اس کے لیے بہت سارے اوقات بھی ہیں جیسے تحجد کے وقت ہے اس ٹائم کا کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لیتے ہیں اسی طرح جمعہ کے روز ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرمائے لیتے ہیں اسی طرح بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت انسان دعا کرتا ہے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے بعض جگہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے جب روتا ہے اس سے مانگتا ہے اس سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے آزان کے اختیام پر جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے تو یہ ایک آج کی ویڈیو کے اندر ایک ایسا عمل آسان سا لے کر آیا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھائیں گے دعا کریں گے روئیں گے رونا نہیں آرہا رونے والی شکل بنا کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے پھر جو جو مانگتے جائیں گے اللہ آپ کو عطا کرتا جائے گا پھر آپ کی مراد حاجت خواہش ہر ایک بندے کی مختلف ہوتی ہے کسی کو دولت چاہیے ہے کسی کو مال پیسہ چاہیے ہے کسی کو اپنا گھر چاہیے ہے کسی کو گاڑی چاہیے ہے کسی کو شادی کے والے سے پرشاد ہے کسی کو اپنی محبت چاہیے ہے کسی کو اولاد چاہیے ہے کسی کو بیٹا چاہیے دنیا گاہر ایک انسان ہر بندے کی اپنی ایک خواہش ہے اس کی اب ایک بندہ ہے اس کے بعد میں نے اکثر دیکھا ہے دولت ہے پیسہ ہے مال ہے گاڑی ہے بنگل ہے سب کچھ ہے اولاد کی نمسے وہ بحروم ہے اب وہ یہ سوچتے ہیں یہ اتنی دولت پیسہ ہے کہاں کروں میری اولاد ہوتی میں اس کے اوپر لگاتا ہے اب کئی ایسے دیکھیں کہ اولاد ان کے پاس ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن پیسوں کی وجہ سے مال کی وجہ سے دولت کی وجہ سے وہ پرشان ہے تو ہر ایک شخص پرشانی اور مسائل لیتا ہے اور جو شخص اس کو جس مقصد کے لیے جس مسائل کے لیے جس پرشانی کے لیے پڑھتا ہے اللہ اس کی ان دعاوں کو مسائل کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی دعائیں ساری اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو کون سا عمل ہے شیئر کروں گا آپ سے گزائی کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجئے گا ساتھ لیکے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام ریٹس ویڈیوز آپ کو برک مل سکے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے تو ہمارے اس فیس بک پیڈ مفتی بلال احمد قادی اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کیلئے ایک ویڈ میں اللہ لکھئے گا خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈ آؤٹ سکپ کی ہوئے عمل شیئر کرنے جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم چند لوگوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں اور آپ نے دعا کے اوپر آمین کہہ دینا ہے اور انشاءاللہ پھر آگے ہم اس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے شیئر کریں گے اور اگر آپ بھی اپنے لیے کوئی خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کی جائے گی اور اگر جس کے لیے دعا کی جاری ہے تو آپ سے گزائش ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے آمین ضرور کہنا ہے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں لکھیں زبان سے دل سے آمین ضرور کہیے گا تو آج کی جو ہمارے پاس پہلی دعا ہے کہتے ہیں آمین بیس سال سے بے اولاد ہوں بے گھر ہوں ہزبنڈ کے کھرباد چلتا نہیں ہے بسنس میں جو لین دن کرتے ہیں منی واپس نہیں کرتے میری اور میری ہزبنڈ کے لیے دعا کریں پلیس اب یہی آپ سے گزارش ہے جو آج کا وظیفہ بتا رہا ہوں یہ آپ کے لیے بھی ہے خاص اور اس کو خاص آپ کو اجازت دے رہوں جنہیں یہ کمنٹ لکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد مقصد میں پورا فرمائے اب یہی بعض زفعہ ہوتے ہیں اور جیسے ہم ضائع بتا رہے ہیں اسی طرح کی ایک کمنٹس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اولادِ نرینہ بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ذاتی گھر بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ذاتی قربات ایسا عطا فرمائے دن دگنی را چگنی جیہا وہ ترقی کریں اللہ تعالیٰ ان کے ہزبنڈ کو صحت والی تندرسی والی ایمان والی آفیت والی نمیز ان کی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے ہزبنڈ کو نیک کر دے اور ان کے رزق میں روزی میں پیسوں میں مال میں برکت عطا فرما دے اور دونوں میاں بی ویو کے درمیان میں آپ اس میں اتفاق اتحاد عرفت پیدا فرما دے آمید سم آمید یا رب العالمین اس کے بعد میں پاس دوسری ہیں کہتے ہیں موسیٰ صاحب give me such a powerful وظیفہ or عمل at the time of تحجد نماز by setting عمل of وظیفہ I can fulfill my حاجت I can fulfill the desires of my heart for example job money income through online solution of any problem تو یہ انہوں نے انگلیش میں لکھا والا الحمدللہ میری انگلیش بھی اچھی ہے میں نے پڑھ لیا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ وظیفہ آپ میں بھی کرنا ہے کیونکہ یہ جو آج میں بتا رہا ہوں الحمدلہ دونوں ایک جیسے ہی کمنٹ آئے ہوئے ہیں تو آپ نے بھی یہی وظیفہ کرنا ہے جب بھی میں بتاؤں گا وہ تحجد کے وقت آپ نے وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کے بعد دعا کریں گے قبول ہو جائیں گے اور آپ کو جاب میں منی میں جو بھی پرابلم ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کے آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد اللہ دعاوں کو بھی قبول فرماتا ہے تو آج کے دونوں کمنٹس ہیں ان کو خاص اجازت ہے وہ جو کمنٹ میں آمین لکھے گا اس کو بھی میری طرف سے خاص اجازت ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان کی مراد حاجت جو ہے وہ عطا فرماتے آمین سبح آمین یارب العالمین تو چلتے ہیں وظیفہ کی طرف اب یہ جیسے انہوں بھائی نے کہا کہ تحجد کے اندر آہ تو آپ نے تحجد کے اندر یہ عمل کرنا ہے اور آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں فجر کے بعد کر سکتے ہیں مغرب کے بعد کر سکتے ہیں سوتے وقت کر سکتے ہیں تو سب سے بہترین ٹائم تو تحجد کا وقت بھی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس عمل سے پہلے اور آخر میں تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر درودی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ اس سخبار پڑھنے ہیں کوئی سب بھی پڑھیں اسفراللہ خالی پڑھ لیں اسفراللہ اللہ عزیم پڑھ لیں رب اغفر ورحم وانتا خیر ورحیم یہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی صورت ہے صورت المزمل صورت المزمل تیسوے پارے کے اندر ہے صورت الجن کے بعد آتی ہے یہ صورت آپ نے سیون ٹائم پڑھنی ہے لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیں پوری پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں ساتھ مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مانگیں گر کریں جو جو مانگتے جائیں گے سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو عطاف ہوں گے تین دن سات دن گیارہ دن اکیز دن عمل کیجئے گا انشاءاللہ جو اور جس مقصد کے لئے پڑھیں گے اللہ اس نے قبول فرمائے گا ضرور عمل کیجئے گا فائدہ ہوگا ملتے ہیں کسی اچھی نیکس ویڈیو کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ